ہمارچو پردیش اوچنیالے میں چھرابڑا ستتھ ہوتل وائل فلاور ہال پر سرکار بنام اوور ایک گروپ معاملے پر سنوائی ہوئی جس میں ہمارچو پردیش سرکار نے ہوتل کے ادھگرین کو لے کر نکالے گئے ایکزیکیوٹیو آرڈر پر اوچنیالے کے سٹے پر اپنا جواب دائر کیا اس وشے میں پردیش سرکار کے اے جی انوپ رتن نے جانکاری دی انہوں نے کہا کہ سرکار کی اور سے پراپرٹی کو ریزیوم کرنے کو لے کر جواب ادھگرین میں دائر کیا گیا ہے معاملے کی اگلی سنوائی چوبیس تاریک کو ہونی ہے اے جی انوپ رتن نے بتائی کہ ہمارچو پردیش سرکار کی اور سے کورٹ کے آدیشوں کے بعد ہوتل وائل فلاور ہال کو ادھگرین میں لینے کے لیے ایکزیکیوٹی آرڈر جاری کیا گئے تھے جس پر اوچنیالے نے سٹیک کر دیا تھا اس کے بعد آج اس معاملے پر سنوائی ہوئی جس میں پردیش سرکار کی اور سے ہوتل وائل فلاور ہال کے پونہ ادھگرین کو لے کر جواب ادھگرین میں دائر کیا گیا انہوں نے بتایا کہ جن شرطوں پر اوور آئی گروپ کو یہ سمپتی دی گئی تھی اوور آئی گروپ کی اور سے ان شرطوں کو پورا نہیں کیا گیا جس کے بعد سرکار نے سمپتی کو پونہ اپنے ادھگرین میں لینے کے لیے عدالت سے لکھت میں مانگ کی تھی وائل فلاور ہال ہوتل معاملے میں آج عدالت میں پردیش سرکار نے جو اے اے چھوٹلز نے اپلیکیشن دی تھی اس کا جواب سمپت کیا اور اس جواب نے اس پشٹ کر دیا کہ ہیماچر پردیش سرکار اس پروپٹی کو ریزیوم کرنا چاہتی ہے تو جو بات ہم موکھک روپ سے کہہ رہے تھے یا جو بات ہم نے ایکشن سے پچھلے چھو تین دنوں میں کی تھی اس بات کو ہم نے نکھت طور پر نیا ایلے کے سمپت کر دیا ہے اور نیا ایلے میں یہ بتایا بھی گیا کہ ہم لوگ اس پروپٹی کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو آوارڈ میں آر بیٹر ٹریبونل نے کہا تھا اس آوارڈ کی ان شرطوں کو ان ڈائریکشنز کو اے 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 چھوٹلز نے پورا نہیں کیا تو آج ہم آج کی ستیتی میں ہم اس پروپٹی کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشن دی تھی ایکزیکٹیوٹر وارڈر کو سٹے کرنے کے لیے اس پہ رپلائی ڈائر کیا گیا ہے اور اس رپلائی میں یہ سپشٹ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ اس پروپٹی کو ریزیوم کرنا چاہتے ہیں اور سرکار اور کوئی بھی آپشن ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتی ہے کہ آج ماننے اچھنے ایل میں ماننے مکہ ماننے نائے دیس جسٹس ستین ویہدے جی کی عدالت میں معاملہ لگا تھا اور اس معاملے کی اگلی سنوائی اب چوبیس تاریخ کو دو بجے تیہ ہوئی ہے